بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاون وخیر الخطاین الدوابون او کما قال علیہ السلام اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تیری رحمت نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیریں پر تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کے بعد فوراً اپنے رب سے معافی مانگنے گناہوں سے معافی مانگنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اتائیب من الزمبی کم اللہ زمبالہو کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے بلکل گناہ کیے ہی نہیں اللہ پاک معافی مانگنے والے کی معافی قبول فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں او سال کا بڑا گناہگار جب اللہ کے در پہ آکے اللہ سے کہتا ہے کہ میں تیرے در پہ آگیا ہوں مجھے معافی مانگنے والا میرا رب تانہ نہیں دیتا میرا رب دھدکارتا نہیں میرا رب یہ نہیں کہتا کہ جب جوانی تھی جب جیب میں پیسے تھے جب پارٹی اور برادری کی ترنگ تھی تب تو تو نے مجھے یاد نہیں کیا آج جیب خالی ہو گئی ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا زبان سے بولنا ختم ہو گیا آنکھوں نے دیکھنا ختم کر دیا آج تو میرے در پہ آیا ہے اور مجھ سے معافی مانتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا میرا رب ایسا بالکل نہیں کہتا میرا اللہ کہتا ہے آجا میرے در پہ آیا ہے معافی مانگ رہا ہے میں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے کسی سے کہنے لگا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں مجھے معافی مل جائے گی اس نے کہا 99 قتل کی ہے تو نے تیری معافی نہیں ہو سکتی اس نے غصے میں آکے اس کا بھی قتل کر دیا پورے سو ہو گئے کچھ وقت گزرا تو کچھ وقت کے بعد پھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے رب سے معافی مانگوں میں نے مرنا ہے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اللہ کے حضور پیش ملے ہے معافی مانگنی چاہیے تو اسے کسی نے بتایا کہ لا جگہ پہ ایک راہب رہتا ہے اس کے پاس لے جاؤ وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتا دے گا تم توبہ کرنا اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمالے گا اب یہ شخص توبہ کے ارادے سے چلا راستے میں تھا موت کا فرشتہ آیا روح قبض کر لی اب جب روح قبض کی تو فرشتے لینے کے لیے آگئے جنت والے فرشتے بھی آگئے جہنم والے بھی آگئے جنت والے فرشتے کہنے لگے کہ اس آدمی کو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا جہنم والے کہنے لگے کہ اس کو ہم لے کر جائیں گے کہ یہ سو آدمیوں کا قاتل ہے میرے اللہ نے فرمایا تم جھگڑا نہیں کرو ایسا کرو کہ زمین کو معپ لو جس طرف سے آ رہا تھا اگر وہ جگہ کم ہے بنسبت اس کے جس طرف جا رہا ہے تو پھر اسے جہنم والے لے جائیں اور اگر جس طرف سے آ رہا ہے وہ جگہ زیادہ ہے بنسبت اس کے جس طرف جا رہا تھا تو پھر جنت والے لے جائیں جگہ اب اپنی شروع کی جس طرف سے آ رہا تھا وہ جگہ کم تھی جس طرف جا رہا تھا وہ جگہ زیادہ تھی لیکن اس بندے کی توبہ والی عادت اللہ کو اتنی پسند آئی توبہ والا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو بڑھا دیا جس طرف سے جا رہا تھا اور جنت والے فرشتوں کے حوالے کر رہا جب کوئی بندہ گناہ کے بعد رب سے معافی مانگتا ہے تو میرا اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں میرے اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری طرف آ کر تو دیکھ میں تیر متوجہ نہ ہوں تو پھر کہنا مجھے بکار کر تو دیکھ میں سنو نہ تو پھر کہنا تو میرا ہو کر تو دیکھ میں ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو پھر کہنا تو میرے لئے قربا ہو کر تو دیکھ میں سارے جہاں کو تیرا متحت نہ کر دوں تو پھر کہنا اے میرے بندے تو میرا بن کر تو دیکھ میں ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو پھر کہنا ہر کسی کو تیرا نہ کر نہ کر دوں تو پھر کہنا